جرمنی کی ایک جیل میں قیدیوں کے ساتھ بہت ہی سخت طریقے سے پیش آیا جاتا تھا اسی جیل میں ایک قیدی تھا جس کا نام شمیدت تھا اور اسے بہت لمبے عرصے کے لیے قید کی سزا دی گئی تھی جیل کے گھرانوں کا معاملہ اس قیدی کے ساتھ مختلف تھا وہ اس کے ساتھ نرمی اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے باقی قیدی بہت حیران ہوتے تھے یہاں تک کہ سب نے یہی گمان کر لیا کہ شمیدت جیل والوں کا ایک ایجنٹ ہے اور وہ ہماری باتیں ان تک پہنچاتا ہے اس لیے نگران اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے دوسری طرف شمیدت ہمیشہ قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلاتا تھا کہ وہ صرف اور صرف ان کی طرح کا ایک قیدی ہے اور جیل کے نگرانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں مگر باقی قیدی اس کی بات کو جھوٹا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم جاسوس نہیں ہو تو پھر ہمیں اس بات کا سبب بتاؤ جس کی وجہ سے نگران تمہارا احترام کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں شمیدت کو انہیں سچ بتانے کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا اس نے سب قیدیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا تم لوگ اپنے ہفتہ وار خطوط میں کیا لکھتے ہو سب نے کہا ہم ان نگرانوں کی سختی اپنی ان سے نفرت اور انہیں معلوم نگرانوں کے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کو لکھتے ہیں شمیدت مسکرائی اور کہا مگر میں اپنی بیوی کو لکھے جانے والے اپنے ہفتہ وار خطوط کی آخری سطورم نگرانوں کے حسن سلوک کے بارے میں لکھتا ہوں ہتی کے باز نگرانوں کے نام لکھ کر ان کی تعریف بھی کرتا ہوں قیدی شمیدت کی بات سے بہت حیران ہوئے ان میں سے ایک نے بہت غصے سے کہا اس سب کا تمہارے ساتھ اچھے سلوک کا کیا تعلق ہے حالانکہ تم نگرانوں کے ظلم سے واقف ہو شمیدت نے کہا اکلم مندو ہمارے خطوط جیل سے اس وقت تک باہر نہیں جاتے جب تک نگران انہیں پڑھنا لیں وہ لکھی جانے والی ہماری چھوٹی بڑی بات سے آگاہ ہوتے ہیں وہ تم لوگوں کی نفرت کے بارے میں بھی جانتے ہیں اب تم لوگ اپنے خطوط لکھنے کا طریقہ بدلو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اگلے ہفتے سے قیدی بہت حیران ہوئے کہ نگرانوں کا سلوک شمیدت سمیت تمام قیدیوں کے ساتھ بہت یہ سی برا ہو گیا شمیدت بہت حیران ہوا اور سب قیدیوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے خطوط میں کیا لکھا تھا سب نے کہا ہم لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ شمیدت نے ہمیں ایک نیا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح نگرانوں کو دھوکا دیں اور ان کا اعتماد اور رضا حاصل کرنے کیلئے اپنے ہفتہ وار خطوط میں ان کی جھوٹی تعریفیں کریں